اسلام علیکم دوستو آج ہم جانیں گے اسلام کے ایک ایسے سفہ سالار کے بارے میں جس نے اپنی طاقت اور بہادری سے پوری دنیا کی تاریخ ہی بدل دی تھی دوستو ہم بات کر رہے ہیں ارتغل غازی کے بارے میں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سادوی صدی ہجری کے شروع ہوتے ہی جبکہ چنگیزی مغلو کی حملہ آوری خوراسان پر شروع ہوئی آرمینیہ کے علاقے میں چلے آئے اور 20-25 سال تک آرمینیہ میں ہی ٹہرے رہے اس قبیلے کے سردار کا نام سلیمان خان تھا اور اس کے ساتھ ہی سلجوکیوں کی طرح نہایت سچے مسلمان تھے سلیمان خان کی قابلیت اور اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اس کا سلوک دیکھ کر نتیجہ یہ ہوا کہ آرمینیہ میں ترکان غز کے اور بھی جو پریشان لوگ تھے وہ آ کر اس گروہ میں جمع ہو گئے اور ان کی فوج میں لگتار اضافہ ہوتا رہا ملکوں میں امن و امان کا نام و نشان باقی نہیں رہا تھا اور ہر شخص کو اپنے اور اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے خود پر ہی بھروسہ کرنا پڑتا تھا اور ہر وقت آفتوں اور مصیبتوں کے مقابلے کے لیے ہر وقت ہوشہ رہنا پڑتا تھا لہذا سلیمان کی جماعت کو بھی جو آرمینیہ کے پہاڑوں میں ٹہری ہوئی تھی اپنی طاقت اور عزت کے محفوظ رکھنے کا خیال رہتا تھا خلاصہ کلام یہ ہے کہ آرمینیہ کے زمانے کے ٹائم میں جبکہ ہر طرف ہلاک اور بربادی برپا تھی سلیمان خان نے اپنی طاقت کو خوب بڑھایا اور اپنی فوج کو بلا ضرورت نقصان پہنچا آنے سے بھی بچایا دو اولد خواجم شاہیہ کی بربادی نے اور بھی سلیمان خان کو اس بات کا موقع دیا کہ وہ لوگوں کو اپنی فوج میں جمع کر سکے اور جنگ کا سامان بھی اکٹھا کر سکے ابھی چنگیز خان کے مرنے میں تین سال باقی تھے کہ اس نے سن سولہ سو اکیس ہجری میں ایک زبردست فوج سلجوکیوں کی اس کی سلطنت پر جس کا دار اس سلطنت قونیا تھا حملہ آوری کے لیے بھیجی دی قونیا میں علاہ الدین کے قباط سلجوکی بادشاہ تھا اس سلجوکی بادشاہ کو ہر وقت روم کے عیسائیوں سے خطرہ رہتا تھا اور کافی زمانے سے یہ سلطنت بہت کمزور ہو چکی تھی سلیمان خان کو جب یہ خبر پہنچی کہ مغلو نے علاہ الدین کے قباط پر حملہ کیا ہے تو اس کو بہت تکلیف ہوئی چونکہ قونیا کا سلطان مسلمان اور مغل کافر تھے قونیا کی سلطنت ہمیشہ عیسائیوں کے مقابلے میں جہاد کرتی رہتی تھی اور مغلو نے عالم اسلام کو بالکل ختم ہی کر ڈالا تھا سلیمان خان نے جب علاہ الدین کے قباط کی امداد پہنچانے اور اس لڑائی میں شرک ہو کر سہادت حاصل کرنے کا بہترین موقع سمجھ کر اپنے قبیلے کو تیاری کا حکم دے دیا اپنے قبیلے کو نکلنے کا حکم دے دیا سلیمان خان کی اس پوری فوج کی تعداد معلوم نہیں ہو سکی مگر سلیمان خان نے اس فوج کا ایک حصہ اپنے بیٹے ارتغل کو دے کر اپنے سے پہلے روانہ کر دیا اس فوج کی تعداد چار سو چوالیس تھی دنیا کے بڑے بڑے اور اہم واقعات میں جس طرح حیرت انگیز طور پر خسن اتفاق کا معاینہ ہوتا رہا ہے اسی طرح اس موقع پر بھی عجیب اتفاق پیش آیا ادھر آرمینیا کی جانب سے بھی یہ مجاہدین کی فوج جا رہی تھی اور مغلو کی فوج علاہ الدین کے قباط سلجوقی کی فوج کے مقابل پہنچ گئی تھی ٹھیک اسی وقت جبکہ سلجوقی لشکر اور مغلو کی فوج میں جنگ بہت زوروں پر تھی اور مغلو بہت جلد علاہ الدین کے لشکر کو ہرانے والے تھے ٹھیک اسی وقت سلیمان خان کا بیٹا ارتغل اپنے ساتھ فوج کو لیے ہوئے ظاہر ہوا اس نے دیکھا کہ دو فوجے آپس میں لڑ رہی ہے اور ایک فوج بہت جلد ہارنے والی ہے اور میدان کو خالی کرنے والی ہے ارتغل کو معلوم نہ تھا کہ دونوں لڑنے والے کون ہیں لیکن اس نے یہی مناسب سمجھا کہ کمزور جماعت کی مدد کرو چنانچہ ارتغل نے اپنے چار سو چواریس فوجیوں کو لے کر کمزور جماعت کی طرف سے زوردار حملہ کیا یہ حملہ اس قدر خطرناک اور بہادری کے ساتھ کیا گیا کہ مغلو کے پاؤں اخڑ گئے اور میدان میں اپنی بہت سی لاشت چھوڑ کر بھاگ گئے علاہ الدین کے قبات سلجو کی ذرا دیر پہلے اپنی شکست اور ہلاقت کو یقینی سمجھ رہا تھا اس مدد اور فتح کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور میدان جنگ میں ارتغل سے جو فرشتہ رحمت بن کر نمودار ہوا تھا گلے لگا لیا ارتغل کو بھی کافی خوشی حاصل ہوئی کہ وہ آئین موقع پر پہنچا اور جس مقصد کے لئے یہ سفر اختیار کیا تھا وہ پورا ہو گیا ابھی ارتغل اور علاہ الدین کے قبات آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ سلیمان خان بھی اپنی فوج کے ساتھ اسی وقت میدان میں پہنچ گیا علاہ الدین سلجو کی نے سلیمان خان اور اس کے بیٹے ارتغل کو کافی تحفے دیئے ارتغل کو شہر انگورہ کے قریب جاگی رادہ کی اور سلیمان خان کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا حالہ الدین سلجو کی کی آگل مندی کی داد دینی پڑتی ہے کہ اس نے ارتغل کو جاگی رادہ کرنے کے لئے بہترین علاقے کا انتخاب کیا کوبیا کی سلطنت پہلے بہت بڑی تھی اب صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ ایشیا کوچک کے شمالی و مغربی علاقوں پر رومیوں نے زبردست قبضہ کر لیا تھا اور وہ لغتار سلجو کی سلطنت پر حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے آ رہے تھے دوسری طرف جنوبی و مشرقی علاقے مغلوں نے جیت لئے تھے اور وہ بھی لغتار آگے بڑھ رہے تھے اس طرح سلطنت قونیا دو پارٹوں کے درمیان پیسی جا رہی تھی اور محدود ہوتے ہوتے ایک ریاست کی شگل میں تبدیل ہو گئی تھی جس کے بہت جلد ختم ہونے کی امید تھی اس بہادر جماعت اور ان بہادر سرداروں کو دیکھ کر علاہ الدین نے سلیمان خان کے بیٹے کو ایسے موقع پر جاگیر دی جو رومی سلطنت کی سرحد پر واقع تھی اور باپ کو فوج کا سپے سالار بنا کر مغرب کی جانی مغلوں کی روخ تھام پر لگا دیا چند روز کے بعد ارتغرل نے رومیوں کی ایک فوج کو ہرا کر اپنی جاگیر کو رومی علاقے کی طرف بڑھا دیا اور اس اچھے کام کے سلے میں علاہ الدین سلجو کی نے بھی اپنی طرف سے اور ایک علاقہ اسے آتا کیا اسے دے دیا اس طرح سے ارتغرل کی طاقت اور بڑھ گئی اور اس کا علاقہ بھی بڑھ گیا اور ارتغرل کے اس طرح طاقتور ہونے سے رومی سرحد کا خطرہ بلکل جاتا رہا اگر کچھ دنوں کے بعد سلیمان خان جو دریائے فرات کو پار کرتے ہوئے دریائے میں ہی غرق ہو گیا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا تھا لیکن ارتغرل اپنے علاقے پر برابر حکمرانی اور لگاتار اپنی طاقت کو ترقی دینے میں لگا رہا چونکہ ارتغرل عیسائیوں کے ساتھ مسلسل جنگ میں مصروف رہا اور عیسائیوں کے علاقے چھین چھین کر اپنے ملک کو بڑھاتا رہا لہذا اس ٹائم میں اس کا طاقتور ہونا کونیا کے بادشاہ کے لئے بہت اتمنان دے ثابت ہوا اور وہ ارتغرل کی بڑھتی ہوئی طاقت کو اتمنان کی نظر سے دیکھتا رہا 634 ہجری میں علاودین کے قباد کا انتقال ہوا اور اس کی جہاں پر اس کا بیٹا گیاس الدین کونیا کی تخت پر بیٹھا گیاس الدین کو مغلوں نے اپنے بار بار کے حملے کی وجہ سے بہت تنگ کیا 641 ہجری میں گیاس الدین نے مغلوں کو خراج دینا منظور کر لیا سلطنت کونیا کے اس طرح باج گزار ہونے کا اور تغرل پر کوئی اثر نہ ہوا کیونکہ وہ ایک ایسے صوبے کا گورنر اور بادشاہ تھا جو بظاہر مغلوں کے ہر فتنے سے محفوظ تھا مغلوں کو اس کے بعد اشیاء کوشک کی طرف زیادہ متوجہ ہونے کی بھی فرصت نہ تھی 656 ہجری میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد کی خلافت عباسیہ کا چراغ بھی ختم کر دیا 657 ہجری میں ارتغرل کی جاگردار انگورہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام میں عثمان خان رکھا گیا یہی وہ عثمان خان ہے جس کے نام سے ترکوں کے بادشاہوں کو سلاطی نے عثمانیہ کہا گیا ہے 677 ہجری میں جبکہ عثمان خان کی عمر 30 سال تھی ارتغرل نے وفات پائی اور شاہ قونیا نے ارتغرل کا تمام علاقہ عثمان خان کے نام مسلم رکھ کر سنت حکومت بھیج دی عثمان خان کے قابلیتوں سے واقف ہو کر اسی سال قیاس الدین بادشاہ قونیا نے عثمان خان کو اپنی فوج کا صفح سالار بنا دیا اپنی فوج کا صفح سالار بنا کر اپنی بیٹی کی شادی عثمان خان سے کر دی اب عثمان خان شہر قونیا میں رہنے لگا اور وہ بہت جلد وزیر آزم اور بادشاہ کے مرتبے کو پہنچ گیا حتیٰ کہ جمعہ کے دن قونیا کی جامعہ مسجد میں عثمان خان ہی غیاس الدین کے خطبے بھی سنانے لگا دوستو آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے